اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپننٹس میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو لاس تک دیکھی گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی مکمل انفرومیشن دیکھنے کو مل سکے تو چلیے دوستو آج کے پیسی بیلڈ کی طرف چلتے ہیں تو آج کا جو گیمنگ پیسی جو ہم آج بیلڈ کریں گے وہ بیسیکلی اس کے اندر جو کمپننٹس ہم یوز کریں گے اس میں جو مدربورٹ ہوگا دوستو وہ بی فور فیفٹی کا گیگا بیٹ کا ہم یوز کریں گے جو کہ رائزن کے جو پرسیسر ہیں ان کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے ای ایم فور ساکٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو فرز جنیشن اور سیکنڈ جنیشن کے پرسیسر جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں اور ایون تھرڈ جنیشن کے جو پرسیسر ہیں وہ بھی اب اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ جو مدربورٹ ہے گیارہ مائی دوہزار انیس کے بعد اکر منفیکچر ہوا ہے تو اس کے اوپر فیکٹری کی طرف سے ہی ای ایم ڈی کی فیکٹری کی طرف سے ہی جو اس کی بی آس ہے جو وہ اپ ڈیٹڈ کر دی گئی ہے تو آپ اس کے اوپر اب تھری تھازنڈ سیریس کے تھرڈ جنیشن کے جو ای ای ایم ڈی کے جو پرسیسر ہیں وہ بھی آپ اس مدربورٹ پیگابیٹ بی فور فیفٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس مدربورٹ کے اوپر آپ کو جو ہلکی سی اوور کلوکنگ کی جو فسیلیٹی ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس کے ساتھ آپ ریم اور اپنے پرسیسر کو اوور کلوک بھی کر سکتے ہیں تو اس اگر مدربورٹ کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو چار ریم بھی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی ایک جو پرسیسر کی جو سلوٹ ہے وہ ای 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 جو سیٹا کے جو پورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایم ڈاٹ ٹو کی جو ایس ایس ڈی ہے ہائی سپیڈ ایس ایس ڈی وہ بھی لگا سکتے ہیں اور جو اس کی جو مدربورٹ کی جو اوورال پرفارمنس ہے وہ بھی گیمی کے اندر اس کے علاوہ ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو رینڈنگ اور کانٹنٹ کرییشن کے اندر پہ آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم اگر اس کے انپٹ آؤٹپٹس سیکشن کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ آپ کو پی ایس ٹو کا جو ایک کننیکٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا دو یو ایس بی ٹو پوئنٹ زیرو کی پورٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈی ای پورٹ ایک ایس تی ایم ای کی پورٹ اور ساتھ ہی آپ کو جو چار پورٹس ہیں وہ تھری پوئنٹ زیرو یو ایس بی کی دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے ساتھ ہی ایک ایتھرنیٹ پورٹ اور ساتھ ہی مزید ٹو پوائنٹ زیرو کی یو ایس بی کی جو ٹو پورٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھ ہی بلٹ ان گرافک کارڈ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اوورال یہ جو مدربورٹ ہے کافی سٹیبل اور اچھی جو پرفارمنس ہے آپ کو ہر حوالے سے گیمنگ کے اندر اور اس کے علاوہ پی سی کا جو ایکسپیرنس آپ کو کافی اچھا پروائیڈ جو کرنے والا ہے اس لیے ہم نے یہ جو مدربورٹ ہے گیگا بیٹ کا بی فور ٹیپٹی وہ آج کی گیمنگ پی سی کے لیے چوز کیا ہے اب ہم اس کی دوستو پرائیس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو یہ جو مدربورٹ ہے تیرہ ہزار سے چودہ ہزار کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پر چلتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتا ہے ہمارا پروسیسر اس کے اندر ہم نے ای 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 ڈی کا ریزن فائف تھرٹی جو پروسیسر ہے تھرڈ جنریشن کے ساتھ جو آتا ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے اس کے اندر آپ کو نائنٹین ایم بی کی کیش میمیری پی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ جو پروسیسر ہے چھے کور اور چھے تھریڈ کے ساتھ آتا ہے اور اس کی جو بیس فریکنسی ہے دوستو یہاں پہ تھری پنٹ سکس گیگا ہرٹ تک دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس کی جو ٹربو فریکنسی ہے فور پنٹ بان گیگا ہرٹ تک دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ سیون نینو میٹر کے زین ٹو آرکیٹیکچر کے اوپر بیسٹ ہے اور کافی اچھی پرفارمنس آپ کو گیمی کے اندر جو بہت ہی سالیڈ پرفارمنس جو پروائیڈ تینے والا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کونٹینٹ کریشن اور فور کے لیول کی جو آپ ویڈیو اڈیٹنگ ویڈیو رینڈرنگ جو ہے وہ بھی اب اس کے اوپر کر سکتے ہیں پلس سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پروسیسر ہے کافی پاورفل چپ ہے جو کہ ایم بی کی طرف سے لانچ کیا گیا اس کے علاوہ اس پروسیسر کے ساتھ آپ جو ہے بتیسو میگا ہٹس کی جو ڈیڈیر فور کی جو ریم وہ بھی پیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایم فور کی جو ساکٹ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بیلٹ ان جو اس کا جو سٹاک کولر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اب ہم اگر اس پروسیسر کی پرائس کی بات کریں دوستو تو یہ آپ کو مارکیٹ میں آفلین مارکیٹ میں آرموست بائی سے تئیس ہزار کے اندر کاؤس جو ہے وہ کر جائے گا اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں نیس کمپننٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری ریم اس کے اندر ہم نے کارسر وینجز کی الپی ایکس سکسٹین جی بی کے جو ریم ہے وہ یوز کی ہے آٹھ ہٹ جی بی کے جو ہے ہم نے دو مڈیول یوز کیا اور ڈیول چینل میموری کو ہم نے یوز کیا اور یہ ڈی ڈی ار فورڈ کے جو ریم ہے اور تھی تھاوزن میگا ہٹس کی سپیڈ کے ساتھ یہ آتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو جو پرفارمنس اس کی کافی اچھی گیمنگ کے اندر اور اس کے لئے ہوا ملٹی ٹاسکی کے اندر کافی اچھی پرفارمنس جا ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس مدربورڈ کے ساتھ جو بی فور فٹی کا ہم چوز کی ہے اس کو تھوڑا سا آپ آور کلاک بھی کر پائیں گے اس کے بعد اب ہم اگر اس کی پرائس کی بات کریں دوستو اس ریم بھی تو یہ آپ کو آرموسٹ مارکریٹ میں تیرہ سے چولہ ہزار تک کاسٹ کر سکتی ہے دونوں مڈیول کی جو آپ کو پرائس ہے وہ تھرٹین تھازنڈ سے لے کے فورٹین تھازنڈ تک آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہم دوست نیسٹ کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری ایس ایس ڈی اس جو آج اس کا گیمنگ پیسی بیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے ایک ایس ایس ڈی بھی یوز کی ہے ویسٹرن ڈیجیٹل کی ٹو پورٹی جی بی کے اور یہ ہماری پرائمنی سٹوڑی ڈبائس جو ہے وہ بننے والی ہے اور اس کے اندر ہم اپنا آپریٹنگ سسٹم اور جو سوفر ہیں جتنے بھی وہ اس کے اندر ہم انسٹال کریں گے تاکہ ہمیں کافی اچھی جو ہائی سپیڈ ہے اور جو کمپیوٹنگ کا جو ایکسپیننس ہے گیمنگ کا جو ایکسپیننس ہے کافی اچھا فاسٹ اور سنیبی دیکھنے کو مل سکے تو اس لیے ہم نے اس میں ویسٹرن ڈیجیٹل کی ٹو ٹو ٹرنڈ فورٹی جی بی کی جو ایس ایس ڈی ہے وہ یوز کی ہے اور اس کی جو پرائس ہے دوستو مارکٹ میں آپ کو فائیو تھاؤزن سے لے کے فیفٹی فائیو انڈر تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد دوستو نیسٹ کمپوڈنٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے تمہاری ٹرڈیشنل ہارڈ ڈرائیو جو کہ سی گیٹ کی بیراکوڈا ون ٹی بی کی ہم نے انٹرنل ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ یوز کی ہے اور یہ سیمٹی ٹو آر پی ایم کی سویٹ کے ساتھ آتی ہے اور ہم نے اس کو ایس ایس سیکنڈی سٹوریج کے طور پر یوز کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کسی بھی قسم کا جو اپنا ڈیٹا ہے چاہے وہ گیمنگ سے ریلیٹڈ ہے ملٹی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کا کانٹینٹ کرییشن کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ اس کے اوپر ایزیلی سیکیورلی وہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو جو آپ کی ڈیٹا کے حوالے سے کافی اچھی پرفارمنس جو ہے آپ کی ایز ایس سیکنڈی سٹوریج دیوائس کے طور پر پروائیڈ کر دے گی اس کے بعد چلتے ہیں ہم دوستو نیسٹ کمپوڈنٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی پاور سپلائی میں ہم نے یہاں پہ انٹر کی بی پی فورٹ ففٹی وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے وہ یوز کی ہے اور یہ بھی مور دین انہف ہے کیونکہ اس آتھ ہم نے اس کے ڈیڈی کےٹر گرافک کارڈ بھی لگانا ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں ہم بتاؤں گا کہ ہم نے کون سا گرافک کارڈ آج کا جو گیمنگ پی سی ایس کے لیے ہم نے چوز کیا ہے تو اس کو آہ ذہن میں رکھتے ہو ہم نے یہ جو پاور سپلائی ہے وہ چوز کی ہے تاکہ جو جتنی پاور جو ہے ہمارا گرافک کارڈ ڈرو کرے گا تو اس کی یہ جو پاور سپلائی ہے اس کو آسانی سے میٹ اپ کر سکے تو یہ فور ففٹی وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے آسانی سے ہمارے گرافک کارڈ کو بھی جو ایمپل پاور ہے وہ پروائیڈ کر دے گی اور یہ جو مارکٹ میں آپ کو اس کی جو پرائس ہے پاور سپلائی کی وہ ففٹین ہنڈر سے تو تھازن روپیز کے اندر یوزڈ میں دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ بھی جو ہم نے اس کے اندر جو ہارڈس یوز کیا یہ بھی ہم نے یوزڈ مارکٹ میں یوز کیا اور اس کی جو پرائس ہے آپ کو وہ تھری تھازن روپیز کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہماری جو ایس ایس ڈی ہے یہ ہم نے نیو یوز کیا اور اس کی جو پرائس ہے آپ کو مارکٹ میں فائیو تھازن سے لے کے ففٹی فائیو ہنڈر تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد سکتے ہیں دوستو نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ آ جاتی ہے ہماری کیسنگ تو اس کے اندر ہم نے کارسیر کی کاربیٹ سیریز کی جو سپیک ڈیلٹا کی جو کیسنگ ہے آر جی بی لائٹس کے ساتھ آتی ہے اور یہ میڈ ٹاور کیسنگ ہے ایٹی ایس گیمنگ کیسنگ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ تیمپل گلاس کے ساتھ آتی ہے فرنٹ کے آپ کو آر جی بی کے تین جو ون ٹونٹی ایم ایم کے جو فین ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہ جو گیمنگ کیسنگ ہے دوستو یہ میں آپ کو ایز ای ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس انف بجٹ ہے اتنا تو آپ اس کیسنگ کے ساتھ جا سکتے ہیں ورنہ آپ جو نارمل جو کیسنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو فیپٹین ایڈر سے لے کے توتھ اپنے پیس کے اندر ایزیلی دیکھنے کو مل جائے گی وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کیسنگ ہے اس کی جو پرائس ہے آلموسٹ آپ کو دس سے بارہ ہزار تک جو ہے وہ کاسٹ مارکیٹ میں کر جائے گی لیکن یہ جو کیسنگ ہیں دوستو کافی زیادہ خوبصورت ہے اور آپ کے گیمنگ پی سی کو کافی اچھی جو لکھ ہے وہ پروائیڈ کر دے گی اس لیے ہم نے یہ جو کیسنگ ہے ایز ای ریفرنس کے طور پر ہم نے چوز کیا کہ اگر کسی یوزر کو ہمارے سبسکرائبر کو اگر یہ کیسنگ پسند آتی ہے تو وہ یہ گیمنگ کیسنگ بھی یوز کر سکتا ہے تو اب لاسٹلی جو ہمارا کمپوننٹ ہے اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا گرافک کارڈ ہے جو کافی ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اوورال ہمارے جو گیمنگ پی سی کے اندر جو یہ کمپوننٹ ہے کافی ایمپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ اسی کے بیس کے اوپر ہمارا جو گیمنگ پی سی ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے گیگا بیٹ کا ریڈین آر ایکس فائب سی نمٹی کا جو گیمنگ کارڈ ہے وہ یوز کیا ہے جو کہ فور جی بی کی وی ریم کے ساتھ آتا ہے اور اس میں ڈی 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 فائیب کی جو ویڈیو میموری ہے وہ یوز کی گئی ہے اور یہ دو ست چھپن بیٹ کے میموری انٹر فیس کے ساتھ آتا ہے اس کی جو کور کلوک کی جو سپیڈ ہے اوور کلوکی کے اندر وہ آپ کو ٹوائل ہنڈرن فوٹی فائیب میگا ہٹس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے جو اس کی کور کلوک کی وہ آپ کو ٹوائل ہنڈرن فورٹی فور میگا ہٹس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اندر آپ کو اوور کلوکنگ کی فیسیلیٹی بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس گرافرک کارڈ کو مزید آپ کمکتا کر کے تو تو اس کی جو مزید پرفارمنس ہے وہ آپ اس گرافرکک کارڈ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گیمنگ کا ایکسپیرینس ہے دوستہ وہ بھی کافی اچھا ہے یہ آپ کو پروائیڈ کرے گا کیونکہ ساتھ ہمارا جو پروسیسر ہے وہ ریزن فائف تھرٹی فائی و انڈر کا ہے جو کہ چھے کوٹ چھے تھریڈ کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو گرافک آڈ ہے کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور یہ آپ کو ٹین ایٹی پی کی الٹرا ہائی سیٹنگ اور ہائی سیٹنگ جو ایکسپیرینس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا ساتھ یہ آپ اس کے اوپر کانٹینٹ جو کرییشن ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو رینڈرنگ وہ بھی فوڑ کے لیول کی کر سکتے ہیں اور یہ بیسیلی جو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اس پیسے کے اوپر آپ کافی کمال کی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ گیمنگ بھی اس پیسے کے اوپر کافی آئی لیول کی کر سکتے ہیں جو کہ مور دن آپ کو سکسٹی ایف پی ایس کے اوپر جو کہ فریم ریٹ ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ٹریپل اے ٹائٹلز کے اندر بھی اور یہ سپورٹ سٹیک کی جو گیمز ہیں اس کے اندر تو یہ آپ کو مور دن ایٹی پلس جو ایف پی ایس ہوں گے یہ جو گرافی کارڈ ہے اس کو پروائیڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے تو یہ دوستو بسکلی آج کی ہماری بیلڈ تھی جس کے جس کا جو ٹوٹل دوستو بنتا ہے وہ سیمٹی سیون تھاگنڈ روپیس کے اندر ہمارا جو آج کا گیمنگ بیسی ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے جس کے اندر ہم نے کچھ کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز یوز کی ہیں اور جو کچھ کمپوننٹس وہ ہم نے مارکیٹ سے جو نیو ہیں وہ بائے کی ہیں تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسیٰ دفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس کے لئے آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے ٹیک کیے اللہ حافظ